دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے دراصل اسرائیل میں جو سینک ہیں اسرائیل کے جو گازہ پٹی پر جا کر آکرمنٹ کر رہے ہیں جو گازہ پٹی میں محلاؤں اور بچوں کو مار رہے ہیں ان پر کتوں نے حملہ کر دیا ہے جو کچھ کتے آوارہ ہو گئے جن کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے جن کے رہنے چھپنے کی ویوستہ کو نستہ نابوت کر دیا ہے یہودی نہیں ہوئے تو ان یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے کتے آگئے ہیں اور یہ سنکھا سو میں نہیں ہے ہزاروں میں ہزاروں سے بھی زیادہ کتے ہیں جو حملہ کر رہے ہیں یہودی سینکوں پر اور آپ سمجھتے ہیں اگر ایک آدمی پر دو کتے حملہ کر دیں گے تو اس کو اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور چار چار کتے ایک ایک کو گرا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے حملہ یہودیوں کے پر کیا جا رہا ہے اور اس کی تصویریں آئی ہیں آپ دیکھئے غلام نبی مدنی نے یہ تصویر ساجہ کی ہے دیکھو کتوں کا حملہ ہو رہا ہے اس میں کتے دکھائی بھی دے رہے ہیں اور ڈینزلس کتے ہیں ایک کتہ ایک سینک پر بھاری پڑ رہا ہے لکھا ہے گازہ سے اسرائیل میں گھسے ایک ہزار کتے یعنی گازہ سے جو اسرائیل میں گھسے کتے ہیں وہ ایک ہزار ہیں گازہ کے ان کتوں نے اسرائیلی سینکوں پر حملہ کر دیا گازہ کے یہ جو کتے ہیں جانتے ہیں کہ یہی وہ اسرائیلی سینک ہیں جنہوں نے بم برسائے ہیں ہمارے گھروں پر ہمارے آس پاس کے ماحول پر ہمارے پورے گازہ کو تباہ کر دیا ہے تو یہ قدرتی حملہ ہی کہہ سکتے ہیں قدرت نے یہ ان کو دماغ دیا ہوگا کہ جائیے ادھر جائیے ایسا کریے جا کے آپ تو جاگہ کتے اب اسرائیلی سینکوں پر حملہ کر رہے ہیں غازہ کے ان کتوں نے اسرائیلی سینکوں پر حملہ کر دیا انیک یہودی سینک گھائل ہو گئے ہیں یہ ہیبرو میڈیا کے دورہ یہ ریپورٹ ساپنے آئی ہے تو ہیبرو میڈیا کی جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ نے سبی کو چوکا دیا ہے جس طریقے سے ہزاروں کی سنکھیا میں کتے غازہ سے نکل کر اسرائیل پہنچتے ہیں اور اسرائیل میں یہودی سینکوں کو دیکھتے ہیں ان پر آکر وڑ کر دیتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں اور کئی سینک اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں تو یہ اب قدرت بھی دیکھ رہا ہے یہ پورا وشو دیکھ رہا ہے پورا سنسار دیکھ رہا ہے انشور دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ گازہ پٹری پر معصوم بچوں اور محلاؤں کو موت کے گھاڑ اتارنے کا کام اسرائیلی سینکوں کو دورہ اور اسرائیل کے پردھان منتری دورہ کیا گیا ہے تو ان کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے تو وہی سزا دی جا رہی ہے یہ کتے حملہ کر رہے ہیں کتے ایسے تو حملہ نہیں کریں گے نا آپ جانتے ہیں کتے جب خطرہ سمجھتے ہیں تب ہی حملہ کرتے ہیں یا پھر کتوں کی بروتی ہوتی ہے حملہ کرنے کی لیکن ہزار کتے ہیں ہزار کتوں میں ہر طرح کتے ہیں اور وہ صرف حملہ یہودی سینکوں پر کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ یہ کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسے گازہ پٹری کو تباہ کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہا ہے کیسے ان لوگوں نے مہلاؤں اور بچوں تک کو نہیں چھوڑا کیسے انہوں نے اسپتانوں تک کو نہیں چھوڑا سلٹر ہومز تک کو نہیں چھوڑا جہاں پر لوگ چھپ کر اپنا جیون یاپن کرنے کی کوشش ماتر کر رہے ہیں تو ان سبھی جگہوں کو تباہ کرنے کی کوشش جو ہے اسرائیلی سینکوں دورہ کی گئی اس نے اسرائیلی سینکوں پر حملہ کرنا ہے یہ ایسے نہیں آیا ہے اور بھی کئی خبریں آ رہی ہیں دیکھئے اب ایک یہ خبر آئی ہے کہ تتھاقتت مسلم ساسکوں سے لے کر گازہ کے کتے بہادر نکلے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تتھاقتت جو مسلم شاسک ہیں جو مسلم دیش ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آئے لیکن ان سے زیادہ طاقتور تو یہ کتے نکلے جو اس طریقے سے اٹیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویروں میں دو تصویر آپ نے آپ کو دکھائی ایک بھی کیسے کتہ جو ہے سیرے طور پر کھڑا ہوا ہے اور ان کے سامنے جو ہے اسرائیلی سینکوں کی ہوا ٹائٹ ہے تو یہ کتوں کی خبر جو آئی ہے جو یہ تباہ گازہ کو کیا ہے اسرائیل سینکوں نے ان کے دماغ میں یہ چیزیں بس گئی ہیں اور اس کا بدلہ لے رہے ہیں یہودی جو سینک ہیں وہ جو اتیاجار کر رہے تھے انہی پر حملہ کر رہے ہیں اتیاجاریوں کا بدلہ لے رہے ہیں اتیاجاریوں سے اور یہ آپ تصویروں میں مادہ ہم سے بھی سمجھ سکتے ہیں یعنی اسرائیل کی میڈیا ریپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہیں یعنی گازہ میں اٹیک کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کے انصار ید کی شروعات کے بعد سے سیکڑوں آوارہ کتے اتری گازہ میں اسرائیلی سینکوں کے سموہوں پر حملہ کر رہے ہیں تو یہ اسرائیل بھی مان رہا ہے کہ سیکڑوں کی تعداد میں سیکڑوں نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد ہے سیکڑوں کی تعداد بتائی جاری سیکڑوں کی تعداد میں آوارہ کتے اتری گازہ میں اسرائیلی سینکوں پر حملہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ شاید سمجھنے کی کوشش اسرائیل کے پردار منتری بنجامیل نتنیاؤن بھی نہیں کر رہے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ کس طریقے سے کتوں کی آکرمت سے اسرائیل بخلا گیا ہے اسرائیل درہ ہوا محسوس کر رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی حالات کس طریقے کے بنتے جا رہے ہیں کیسے اسرائیل اپنی ہردھرمتہ پر ٹکا ہوا ہے اور وہ لگاتار ان معصوم لوگوں کو مار کر اپنے آپ کو جیتا ہوا محسوس کر رہا ہے جن معصوموں کا کوئی اپراد جن معصوموں کی کوئی غلطی نہیں ہے جو معصوم اپنا جیون یاپن کر رہے تھے ان کو مار کر یہ ثابت کرنے کوشش اسرائیل کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑا دیش ہے بہت طاقتور دیش ہے بہت اس کے پاس مسائلیں ہیں بہت اس کے پاس سلسادن ہے اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے بریٹین کھڑا ہے یہ دکھانے کوشش اسرائیل کر رہا ہے وہ حماس سے ڈائریکٹ پنگانی لے پا رہا ہے حماس کے سامنے تو اس کے سینکوں کی حالت خراب ہو جاری کئی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوئے کیسے حماس کے آگے ان کے آئیڈی اف کی جو جوان تھے وہ پیش آپ تک کر دے رہے تھے ایسی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی اس وقت تو آئیڈی اف جو ہے وہ حماس کا مقابلہ تو نہیں کر پا رہی ہجباللہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہجباللہ جس طریقے سے اٹیک کر رہا لیبنان کے علاقے میں وہ لیبنان سے وہ کیسے نہیں چھیل پا رہی وہ حالت خراب ہو رہی ہے اسرائیل کی ہوتی کا سامنا امریکہ نہیں کر پا رہا آپ سمجھئے امریکہ جو اسرائیل کو سنرکشور دے رہا ہے جو یوکرین کو سنرکشور دے رہا ہے جو اپنے آپ کو وشو گروہ کی اس میں رکھ رہا ہے کہ ہم تو ہر جگہ جو ہے ہمارا انبولمنٹ رہتا ہے وہ ہوتی سے پنگانی لے پا رہا ہے یمن کا ایک سنگٹھن اس سے پنگانی لے پا رہا ہے حالت خراب کر کے رکھ دی ہے لال ساغر کے طرف سے جو راستہ گزرتا ہے جو ویہاپارک راستہ ہے اس راستے پہ ہمت نہیں ہو رہی کہ امریکہ اپنا جہاز اتار دے جیسے ہی وہ جہاز اتارتا ہے ترنت ہی عملہ ہو جاتا ہے اس جہاز کو نشٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ برٹین اور ان جو پشمی سبتہ والے دیش ہیں یہ لال ساغر میں اپنا مال اتارنے یا مال بلوانے کو ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ سیدھے طور پر یمن کے سنگٹھن ہوتی کی طرف سے کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل سے سنبند رکھنے والے جن بھی دیشوں کا ویپارک جہاز در سے جائے گا ان کو نشٹ کر دیا جائے گا یہ سیدھے طور پر ساف شبدوں میں کہنا ہے یمن کے ہوتی سنگٹھن کا اب اس لئے امریکہ بھی ڈر رہا ہے اس لئے برٹین بھی ڈر رہا ہے کہ اگر اتاریں گے تو حملہ ہو جائے گا پی وجہ نقصان ہو جائے گا اس سے اچھا ہے بھی نقصان ہو رہا ہے تو روز مرہ کی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی اور یمن نے تو ایک اور چتاب نہیں دی ہے کہ اگر ہمارا موڈ سن کا اگر رگہ تار اسرائیل نہیں مانا تو ہم جو ہے انٹرنیٹ کے تار ہیں ادھر سے کارڈ دیں گے اور اگر انٹرنیٹ کے تار کارڈ دیے تو پھر دنیا میں تباہی مجھ جائے گی ہاہکار مجھ جائے گا انٹرنیٹ سے پھر کیا کریں گے پھر اسرائیل کیا کرے گا اب کیا ہوگا تو یہ اپنے آپ میں بڑی سمسیہ جو ہے وہ جوج رہی ہے اس سے امریکہ اور برٹین دونوں پریشان ہیں پورے ہتھکنڈے اپنا لیا اٹیک کر کے بھی دیکھ لیا ہوتی کے خلاب جو ہے آتنگوالی سنگڑن ہونے کا پرستاؤ بھی یون میں لے کے آئے سب کچھ کر لیا لیکن آپ سمجھئے کہ کوئی بھی پیترہ امریکہ کا کام آتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے انتتہ اسے اسرائیل کے خلافت میں بولنا ہی پڑا تو ویلال یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن کا سنگڑھن ہوتی ہو گیا ہجباللہ ہو گیا اور ہماس ہو گیا ان سب سے پنگا لینا اتنی آسان بات نہیں ہوگر اس عدیل میں ایران بھی کود جاتا ہے تو پھر یہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے پریشانی کا کارل بن سکتا ہے اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں جو لگاتار اٹیک کر رہے ہیں معصوموں کی جان لے رہے ہیں ان جانوں کا بھی حساب شاید اسی وقت لیا جائے گا پردیش میں کہا جا رہا ہے ترکی کے راشت پتی ریشب طیعہ بردوغان بھی کہتے رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل لے مل کر جس طرح سے معصوم بچوں اور میلاؤں کمارہ یہ کوئی آتنگبادی سوچ والا دیش ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے تو پہلے سے ہی اس بات کا کریٹیریہ سٹ کر دیا گیا تو چیزیں سٹ کر دی گئی تھی مانے والے سمیہ میں ایسی چیزیں اور ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں دلائیو ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے بیر آئیکن دبائے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہے نمسکار